خانہ کعبہ کو چومنا منہ چومنا صرف حجرِ اسود کو ہے اگر خانہ کعبہ کو چومنے کی اجازت ہوتی حضور پاک چومتے صحابہ چومتے آلِ بیت چومتے لیکن حضور پاک نے صرف حجرِ اسود کو بوسا دیا ہے اور آپ نے بھی وہی قلعات فرمائے ہیں جو بعد میں حضرت عمر نے کہے تھے کہ علا یا ایوہ الحجر تمہیں ایک پتھر ہو لا ینفا ولائے ذر نہ تم نفع دے سکتے نقصان دے سکتے لیکن میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بوسا دوں تو میں اللہ کے حکم پر تمہیں بوسا دے رہا ہوں اور یہی بات سیدنا عمیر المومنین عمر بن الخطاب نے بھی اپنے زمانے میں دہائی تھی کہ علا یا ایوہ الحجر تمہیں ایک پتھر ہو خبضہ لا ینفا ولائے ذر نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو لہو ما قبل اگر رسول اللہ ما قبل تو کہا اگر حضور نے تمہیں بوسا نہ دیا ہوتا تو میں کبھی تمہیں بوسا نہ دوں اسی کو علامہ اقبال نے بھی اپنے شیروں میں کہا ہے اس نے بھی بڑے عجیب انداز میں اس چیز کو دھو ہے بڑا عجیب قسم کا شاعر تھا نا اس کی ابتدائی زندگی کو چھوڑ دیں جو بھی تھی جیسے تھی اللہ نے اس کو ہدایت اتا فرما دی بڑے بڑے لوگ ہیں جو پہلے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھر اللہ ان کو ہدایت دے اچھا ویسے بھی اس کا خاندان قادیہ نہیں تھا یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی علامہ انور شاہ کا شمیلی سے ملاقات ہو رہی بس اس ملاقات میں علامہ اقبال اتنا متاثر ہوا نا جی کہ بس وہ بھی بجھ کے رہ گیا اس کے بعد اس نے ہر بات بھی ان سے مشورہ لیا اور اللہ نے اس کے حقیدے کو بھی صحیح کر دیا اور وہ عامال جو تھے وہ بھی چھوڑ دی اور بلکل صرح دے بستقیم پیان اس لئے اس کے بعد کہ جتنے بھی شیر و اشار ہیں سب اللہ کی توہی اسی لئے اس نے کہا تھا کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجرِ اسفت پر کہ میرے مدنی ہم تو تیرے بوسے کو بوسہ دے رہے ہیں وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں وگرنہ مسلمانوں کا کیا تھا لوگ پتھر کے ساتھ لیکن ایک بات یہاں رکھیں یہ ساری حدیث جو ہیں لوگوں کو گمرہی سے بچانے کے لئے ہیں ورنہ حجرِ اسفت نفع دے گا جب حضرتِ عمر نے یہ کہا تھا نا کہ تم نفع نہیں دیتے ہو تو بعد میں حضرت نے بلائے انہوں نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو تو انہیں یہ حدیث نہیں سنی حضرت کی کہ قیامت لزے دن اللہ قیامت میں اس کو آنکھیں دیں گے یہ دیکھے گا اور جس جس نے بوسہ دیا ہے اس کو پہچانے گا اس کی شباعت بھی کرے گا تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں لوگوں کو شرک سے بچانے کے ڈرس کہ اگر ہم تھوڑی بھی نظمی کریں گے تو یہ پھر انشاءاللہ بڑھتے چلے جائیں اس لئے ان کو روکا ولی میں بھی جانتا ہوں لیکن یہ نفع قیامت میں ہوگا جب اللہ اس کو نفع دیں گے اللہ آنکھیں دنیا پھر وہ بھی نفع نہیں دے سکتا موسیقی